Children learn more from what you are than what you teach Parents کا عمل بچوں کے لیے تعلیم و تربیت بن جاتا ہے اس لیے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کے لیے اپنے عمال اچھے کریں کیونکہ بچے وہ نہیں کرتے جو والدین کہتے ہیں بلکہ بچے وہ کرتے ہیں جو والدین خود کرتے ہیں آج کا ٹاپک پیرنٹنگ کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے آج میں آپ کو 13 prime and 4 most tips بتاؤں گی جو آپ کو اپنی بیٹیوں کو 13 سال کی عمر سے پہلے سمجھا دینا چاہیے اور اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں تو یہ اور اچھی بات ہے ابھی سے ان چیزوں پر فوکس کرنا شروع کر دیں اور اگر بچیاں 13 سال سے بڑی ہو چکی ہیں تو بھی آپ کو ان پوائنٹس کو سینٹر آف اٹینشن بنانے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو چیز جتنی جلدی سمجھا دی جائے بعد میں اتنی ہی آسانی کا سبب بنتی ہے لیکن اگر دیر ہو گئی ہے بچیاں بڑی ہو گئی ہیں تو پھر بھی آپ کو کہیں نہ کہیں سے شروع کرنے کی ضرورت تو ہے تیرہ سال کا ذکر اس لیے کیا ہے کیونکہ 13 سے 19 ایئرز کا جو ٹائم سپان ہوتا ہے اس انٹرویل کو ٹین ایج کہا جاتا ہے اور بچیوں اور بچوں کی شخصیت بنانے اور بگاڑنے میں اس ٹائم پیریٹ کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے اس ٹائم پیریٹ میں بچوں کی ایموشنل فیزیکل اور انٹیلیکچول گروت ہوتی ہے یعنی بچے ذہنی طور پر کچھ الگ انداز سے سوچ رہے ہوتے ہیں ان کی ذہنی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے جسمانی اور اس کے علاوہ جذباتی تربیت کی بھی ضرورت ہوتی ہے بچے بہت تیزی سے بڑے ہوتے ہیں کل گود میں تھے آج وہ چلنے لگتے ہیں چھ سال آٹھ سال دس بارہ اٹھارہ اس طرح ٹائم فلائے کر جاتا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اگر ہم نے ابھی سے پلاننگ نہ کی کہ اپنے بچوں کو کیسا انسان بنانا ہے اس کو اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے اگر ابھی سے نہیں سوچا تو وہ ایک خود رو پودے یعنی انکلٹیویٹڈ پلانٹ کی طرح کچھ بھی بن جائیں گے اور پھر وہ ہماری تقویت انرجی نہیں بلکہ ہماری ویکنس کا سبب بھی بن سکتے ہیں ویڈیو کے سبھی پوائنٹس ایمپورٹنٹ ہیں سو لیٹس سٹارٹ آور ٹوڈیز ولاغ اسلام علیکم ایوریون دس اس سنا ویلکم بیک اگین ہوپفولی یو آر اللہ دوئنگ گریٹ آئم فائنگ تو الحمدللہ ولاغ سٹارٹ ہو رہا ہے ارلی مارننگ سے میں صبح ساڑے چھے بجے اٹھ گئی تھی بچیوں کے اٹھنے سے تھوڑی دیر پہلے میں اٹھ جاتی ہوں تاکہ ان کا لانچ باکس وغیرہ اور پانی کی بوٹلز بھر کر کے رکھتوں بریکفسٹ کروا کر بچیوں کو سکول اور میاں جی کو کالیج بھیجنے کے بعد میں کچن میں آگئی تھی میں نہ اٹھنے کے بعد کافی کام وام کرتی رہتی ہوں جب کافی ٹائرڈ ہو جاتی ہوں یا بھوک لگنے لگتی ہے تب میں ناشتہ کرتی ہوں تو اسی طرح آج بھی میں نے کچھ کام کمپلیٹ کیے تھے اس کے بعد میں کچن میں آئی تھی سمپل بس میں نے اوملیٹ بنا لیا تھا اور روٹی بھی رات کی رکھی ہوئی تھی اس کو میں نے گرم کر لیا تھا اگر رات کا بچا وقت کھانا نہ ہونا ہے جیسے سالن وغیرہ نہ ہو تو میں انڈا فرائے کر لیتی ہوں اور ساتھ تھوڑا سا اچار لے لیتی ہوں اچار میں نے یہ گھر پہ بنایا ہوا ہے ایک دفعہ میں نے ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اب میرا یہ ختم ہونے والا ہے تو اگین میں ریسپی شیئر کروں گی جب میں خود بناوں گی بہت سمپل سی ریسپی ہے اور اس سے نا اچار زیادہ اتنا کھٹا بھی نہیں ہوتا کیونکہ ہوم میڈ انگریڈینٹس اس میں زیادہ ہوتے ہیں گرین مرچیں اور پیاس میں اس میں زیادہ ڈالتی ہوں لسن بھی ڈالتی ہوں آپ کو نظر بھی آرہا ہوگا ڈالی بس یہ ہے کہ کافی لے لیتی ہوں ٹوائس اور تھرائس او وی اور آگے میں نے اپنی بچیوں کو بھی چائے کی عادت بالکل نہیں لگائی کیونکہ اکثر بچوں کو بھی اس کی اڈکشن ہو جاتی ہے so now let's come to the topic first point that should be focused is puberty girls اور boys دونوں کی جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ان کی باڈی میں کچھ changes آتی ہیں جیسے کہ لڑکوں کے facial hair آتے ہیں اسی طرح لڑکیوں میں بھی کچھ changes آتی ہیں اور اس time period میں اگر ماں اپنی بیٹیوں کی اچھی دوست نہیں ہے بے تکلفی نہیں ہے کوئی باتچیت اتنی خاص نہیں ہے تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ جیسے ہی آپ کی بیٹی میں یہ changes آئیں گی اس کے اندر چڑچڑا پن غصہ اکتاہٹ یہ سب آ جائے گا اور وہ آپ کو اپنی پرسنل باتیں بتانے میں بھی comfortable feel نہیں کرے گی اس لیے بچیوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ بھی اتنی frankness رکھیں کہ وہ اپنی پرسنل چیزیں آپ کے ساتھ share کر سکیں کے لوگوں سے کسی اور relative سے اپنی friends کے ساتھ share کرنے میں زیادہ comfortable feel کریں جو parents جو mothers سمجھدار ہوتی ہیں جنہوں نے ان چیزوں پر نظر رکھی ہوتی ہے کہ بچی بڑی ہو رہی ہے اور اس کو ہمیں سمجھانا ہے وہ آسانی سے ان چیزوں کو handle کر لیتے ہیں اور ان سب چیزوں کو نا بچیوں کو یا بچوں کو سمجھاتے ہوئے جو behavior آپ نے اپنانا ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ غصہ نہ ہوں پیار محبت کے انداز اچھے انداز سے بچوں کو سمجھائیں تاکہ وہ آگے سے سوال بھی کریں اور آپ کاملی بچوں کو ان کے سوالات کے جواب بھی دیں کیونکہ different قسم کے سوالات بچی یا بچے کے ذہن میں آتے ہیں تو ان سوالوں کو نا آپ نے بڑا politely ان کو answer کرنا ہے جب آپ اپنا behavior بچیوں کے ساتھ polite رکھیں گے نا تو وہ آپ سے ہر بات share کرنے میں comfortable feel کریں گی بچیوں کو یہ احساس دلائیں کہ بیٹا اب آپ بڑی ہو رہی ہیں اور یہ احساس نا کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں بہت خوبصورت اور طاقتور احساس ہوتا ہے بچپن سے ہی سب بچوں کے خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں بڑے ہونا ہے ہم جلدی سے بڑے ہو جائیں اور جب کوئی changes اس طرح کی بچیوں میں دیکھیں تو انہیں polite way میں سمجھائیں کہ بیٹا یہ changes ہر انسان میں ہر girl میں آتی ہیں اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ نہیں کہ آپ unique ہو آپ باقی سب لڑکیوں کی طرح ہو اور body میں یہ سب changes آنا ایک normal بات ہے کچھ mothers اس معاملے میں بہت لاپرواہ ہوتی ہیں اور کچھ بہت زیادہ over protect کر رہی ہوتی ہیں extra care اور لاپرواہی دونوں چیزیں ہی نقصان دے ہیں ایک درمیانی راستہ اختیار کریں اور بچیوں کے احساس دلائیں کہ تم special ہو اور ہر age میں احساس دلائیں یہ نہیں کہ puberty میں ہی آپ نے اسے احساس دلانا ہے coming to the point number 2 which is you are attractive اپنی بیٹی کو یہ احساس دلائیں کہ بیٹا آپ خوبصورت ہو pretty ہو intelligent ہو اکثر والد ہیں نا ان چیزوں کا احساس بچوں کو نہیں دلاتے اگر بچے کا complexion dark ہے یا موٹا ہے یا کوئی اور اللہ نہ کرے مسئلہ ہے تو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ ان کی physical خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ان کی internal abilities کی بھی تعریف کریں اپنی بیٹی کے behavior اور اس کی values کی تعریف کریں لیکن ظاہری خوبصورتی ہو یا نہ ہو اس سے بھرپور زندگی گزارنے پر کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ذہنی طور پر وہ کتنی genius اور سمجھدار ہے اس سے بھرپور زندگی گزارنے پر بہت فرق پڑتا ہے یہ میں نے پہلے بھی بولا تھا کہ پرکشش ہونے کے لیے خوبصورت ہونا ضروری نہیں ہے attractive لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی خوبصورتی کے علاوہ اور بے شمار خوبیوں کی وجہ سے لوگ ان میں attract ہوتے ہیں بہت سے لوگ بہت خوبصورت ہوتے ہیں لیکن ہمیں attract نہیں کرتے اور کچھ لوگ خوبصورت نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہمیں بہت زیادہ پرکشش لگتے ہیں کیونکہ ان کے اندر اور بہت ساری صلاحیتیں خوبیاں اور personality traits ہوتے ہیں سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ attractive ہو لوگ اس کی طرف آئیں اس سے محبت کریں اس سے خوش ہوں اس کے پاس رہنا چاہیں اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہیں تو پھر آپ کو اس کی ذہنی صلاحیتوں کی values کی تعریف کرنی پڑے گی اور اس کے علاوہ اپنی بیٹی کا فوکس ظاہری چیزوں سے ہٹا کر باطنی چیزوں کی طرف بھی لے کر آئیں اپنی بیٹیوں کو یہ سمجھائیں کہ اپنے ایموشنز کو اپنے جذبات کو اپنے کابو میں کیسے رکھنا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جذبات کو کابو کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے غصہ آنا بتمیزی ڈر خوف ہونا سستی کاہلی یہ سب فطری چیزیں ہیں بے شک یہ سب چیزیں نومل ہیں لیکن ان کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہے کئی لڑکیاں چھپکلی کوکروچ وغیرہ سے اندھیرے سے در جاتی ہیں اور کئی لڑکیاں ہوتی ہیں کہ وہ ان چیزوں کو بلکل نہیں ڈرتی ہاتھ میں بھی پکڑ لیتی ہیں تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غصہ آنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے یا ہماری بیٹی کے اختیار میں نہیں ہے تو یہ غلط ہے کنٹرول کرنا سکھائیں اگر یہ سب چیزیں نیچرل ہیں تو ان کو کنٹرول کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے اپنی بیٹی کو یہ سکھائیں کہ بیٹا اپنے جذبات کی آپ خود ماسٹر ہیں کنٹرول کرنا سیکھیں اور کنٹرول کرنے میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز سکھانی ہے وہ ہے سب کے رسپیکٹ کرنا اور رسپیکٹ میں یہ سکھائیں کہ رسپیکٹ یا کسی کی عزت دل سے کی جاتی ہے کسی سے ڈر کے یا کسی سے دب کر نہیں کی جاتی ہے جب آپ اپنی بچی کو یہ باتیں سمجھائیں گے تو آپ کا حساس ہوگا کہ آپ کی بیٹی کی شخصیت پہلے سے بہتر ہو رہی ہے اس کو بتائیں کہ بیٹا آپ کو غصہ آئے گا لیکن اس کو کنٹرول کرنا ہوگا آپ نے فوکس پوزیٹیو چیزوں کی طرف لے کر آئیں گے تو وہ خوش رہے گی اور اگر آپ اس کا فوکس نیگٹیو چیزوں کی طرف لائیں گے تو وہ غصہ ہو کر رہے گی ناراض رہے گی اپنی بیٹیوں کو جسمانی طور پر ایکٹیو اور طاقتور بنائیں ان کی صحت کا خاص خیال رکھیں کئی پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہماری بیٹی موٹی ہے کلر کمپلیکشن یا باڈی شیمنگ وغیرہ فرق پڑنا بھی نہیں چاہیے فرق اس بات سے پڑنا چاہیے کہ آپ کی بیٹی فیزیکلی آکٹیو ہے یا نہیں بچیوں کو فیزیکلی بہت زیادہ فٹ ہونا چاہیے اکثر خواتین ایسی ہوتی ہیں شادی کے بعد بیمار پڑی رہتی ہیں اور بولتی ہیں کہ سسرال والوں کے رویے یا شوہر نے ہمیں بیمار کیا ہے بچیوں کو خاص اس چیز میں ٹرین کریں کہ اپنا خیال خود رکھنا سیکھیں اور خود کو ایکٹیو رکھیں اس کے علاوہ اچھی اور بیلنسٹ خوراک کھائیں بہت سارے معاملات میں لڑکیوں اور لڑکوں کے درمیان ایک کامپیٹیشن یا ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے کہ ہمیں لڑکوں کو ہرانا ہے لڑکے برے ہوتے ہیں لڑکیاں اچھی ہوتی ہیں لڑکوں سے مقابلہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے آپ ایک ڈیفرنٹ چیز ہیں اور وہ ڈیفرنٹ ہیں ان کو یہ سکھائیں کہ کمپیٹیشن اور کامپیٹیشن نقصان دے چیزیں ہیں کئی لڑکیوں کی تھنکنگ اس لیے نیگٹیو ہوتی ہے یا بہن بھائیوں کی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائیوں کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے اور لڑکا ہونے کے زیادہ ایڈوانٹیجز ہیں لڑکے اپنی مرضی سے فیصلے کر سکتے ہیں اور ہم نہیں کر سکتے اس کمپیٹیشن کی وجہ سے ان کی خوشی کا لیول تھوڑا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اسی طرح لڑکوں کو لگتا ہے کہ لڑکیوں کو زیادہ سپورٹ ملتی ہے یا ایڈوانٹیجز ملتے ہیں اور یہ بھی کہ لڑکیوں کو کلاس میں زیادہ ترجیح دی جاتی ہے ٹیچرز ان کی زیادہ بات مانتی ہیں ان کو رسپیکٹ دیتی ہیں ان کو زیادہ ٹائم دیتی ہیں اور بڑے ہونے تک ان کا پھر یہی مائنڈ سیٹ چلتا ہے لڑکیاں سوچتی ہیں کہ لڑکوں کو آسانی سے جاب مل جاتی ہے اور لڑکے یہ سوچتے ہیں کہ کم صلاحیت ہونے کے باوجود بھی لڑکیوں کو ہم سے اچھی سیالری والی جاب ملتی ہے اور یہ لڑکا لڑکی ہونے کا ڈفرنس ہم خود ہی بچوں کے ذہن میں ڈال رہے ہوتے ہیں ان کو یہ سکھائیں کہ آپ کو اسی چیز کے ساتھ سروائف کرنا ہے اپنی بیٹیوں کو آن لائن ورڈ سمجھنے اس سے مقابلہ کرنے اور اس سے ڈیل کرنا سکھائیں کئی دفعہ بچوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے والدین ہم سے محبت اتنی نہیں کرتے جتنی باہر والے کرتے ہیں باہر والے لوگ ہماری تعریفیں بھی کرتے ہیں اور گھر والوں کو ہماری وہ اچھائیاں نظر نہیں آتی جو باہر والوں کو نظر آتی ہیں بچیوں کو یہ سکھائیں پوائنٹ نمبر سیون ایس بچیوں کو شیئر کرنا سکھائیں اپنی بیٹیوں کو یہ سکھائیں کہ جو لوگ آپ کے ساتھ مخلص ہیں خالص ہیں دل سے پیور ہیں ان کے ساتھ اپنی خوشیاں اور غم شیئر کریں ان کو یہ بھی بات بتائیں کہ غم شیئر کرنے سے آدھا رہ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ اوور شیئرنگ بھی نقصان دے ہو سکتی ہے ہر انسان کے ساتھ ہی اپنا ہر مسئلہ ڈسکس کرنے نہیں بیٹھ جانا بس ان لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں جو آپ کو دل سے اپنے لئے خالص لگتے ہیں اور وہ ہر انسان کو پتا ہوتا ہے کہ کون میرے لئے کیسا ہے ایون بچیوں کو بچوں کو بھی پتا ہوتا ہے اور اگر ان کو ابھی اتنی یہ چیزیں نہیں پتا اتنے لوجیکل بچے نہیں ہیں تو آپ انہیں یہ چیزیں سکھانے کی کوشش کریں اپنی بیٹیوں کو یہ چیز بھی ضرور سکھائیں کہ دوستوں سے کیسے اور کتنا رابطہ رکھنا چاہیے بہت ساری لڑکیاں دوستی میں اتنا آگے نکل جاتی ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ دوستیاں ہی سب کچھ ہیں اور پھر جب وہاں سے کسی طرح وہ نظر انداز کی جاتی ہیں تو وہ بری طرح سے ٹوٹ جاتی ہیں کیونکہ ریلیشنشپ کے معاملات میں لڑکیاں زیادہ سینسٹیو اور ایموشنل ہوتی ہیں اسی طرح اگر لڑکوں سے دوستی ہے تو اس کے بھی لیمٹس بتائیں یہاں پر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ماں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے دوستوں سے دوستی کرے اور یہ اس لیے نہیں کہ آپ اپنی بچی کی خبریں ادھر ادھر سے کلیکٹ کرنا چاہتی ہیں بلکہ اس لیے کریں کہ آپ اپنے بچوں کو اور ان کے دوستوں کو سمجھ سکیں اپنی بیٹیوں کو اپنے مسائل خود حل کرنا سکھائیں اپنی جنگ خود لڑنا سکھائیں بچپن سے سکھائیں جب وہ اپنا کوئی مسئلہ کوئی پرابلم لے کر آئیں تو اس کو حل کرنا سکھائیں سوال جواب کے ذریعے کہ بیٹا یہ بتاؤ یہ کام کیسے ہو سکتا ہے اس کو کیسے کرنا چاہیے جب وہ خود جواب تلاش کریں گی تو ان کو سمجھ میں بھی آئے گا کہ چیزوں کو کیسے سالف کرنا ہے اور اگر آپ ان کی لڑائی لڑنے خود پہن جائیں گی تو وہ اندر سے کمزور ہو جائیں گی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیاں نا ان مسئلوں کا شکار ہوتی ہیں جن کا ان کو حل نہیں مل رہا ہوتا لائک سکول یا کالجز میں لوگ یا لڑکے انہیں بلنگ کر رہے ہوتے ہیں بلیک میل کرتے ہیں تو ایسے میں ان کو اکیلا نہ چھوڑیں ان کو بالکل یہ حساس نہ ہو بلکہ اس ٹائم پر انہیں یہ حساس دلائیں کہ ماں باپ کی سپورٹ ان کے ساتھ ہے ان کو کمفٹیبل اور کانفیڈنٹ انوائرمنٹ دیں بیٹیوں کو اپنی حفاظت کے طریقے سکھائیں اپنا تحفظ کرنا سکھائیں سکول میں یا کالج میں ہر جگہ ان کو یہ چیزیں سکھائیں کس سے ہاتھ ملانا ہے کس سے نہیں یہ چیزیں نا ویسے بچیوں کو سکول لیول پر یا کالج میں اگر پڑتی ہیں تو وہاں پر سکھانی چاہیے چھوٹی چھوٹی بچیاں چھ سال سات سال جو بھی سکول میں ایڈمیشن ہوتا ہے ان کو بھی گوڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں بتانا چاہیے لیکن اگر سکول میں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو نیولی ایڈمیٹ جو ہوتی ہیں انہیں یہ چیزیں نہیں سکھائی جاتی ہیں تو پیرنٹس کو مدرز کو چاہیے کہ وہ چیزیں انہیں سکھائیں صرف لڑکیاں ہی نہیں بلکہ لڑکوں کو بھی گوڈ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں بتائیں بیٹیوں کو یہ بھی بتائیں کہ کس کے ساتھ آپ کو بیٹنا چاہیے کس کے ساتھ نہیں بیٹنا چاہیے کس کے ساتھ فرینک ہونا ہے کس کے ساتھ نہیں ہونا اور ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی بتائیں کہ اگر آپ کسی کے ساتھ انکامفرٹیبل ہیں تو ہمیں بتائیں اور اگر وہ آپ کو بتائیں گی نہیں نا تو ان کے ذہن پر برا اثر پڑے گا اپنی بیٹیوں کو سٹارٹ سے ہی محنت کرنا سکھائیں سیونتھ ایٹھ کلاس کی جو بچیاں ہوتی ہیں ان کا ایڈوکیشن بیک گراؤنڈ یا ایڈوکیشن کنڈیشن اتنی اچھی نہیں ہوتی آپ اگلی کلاسز میں بچوں کو یہ چیزیں کور کروا دیں تاکہ وہ اپنی پچھلی جو لیکنگ ہے اس کو کمپنسیٹ کر سکیں اپنی بیٹیوں کے ایمبیشنز ان کے گولز ان کے خواب یا پھر جو وہ بننا چاہتی ہیں ان کو پورا کرنے میں اگر کوئی خوف ہائل ہے تو اس پر کابو پانا سکھائیں آپ کی بیٹیوں کو جس بھی فیلڈ میں انٹرسٹ ہے آپ کی یا اپنے جو آپ کی فرسٹریشنز ہیں وہ ان کے ذریعے نہ پوری کریں لائک اگر آپ کو ڈاکٹر یا پروفیسر یا کوئی بھی ادھر پروفیشن آپ کو وہ بننے کا شوق تھا آپ نہیں بن پائے تو آپ آگے سے اپنی بیٹیوں یا بیٹوں کو وہ بنانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں چاہے ان کا شوق اس طرف ہو یا نہ ہو تو اس لیے اس چیز کو بہت زیادہ آوائٹ کریں آپ کی بیٹیاں جو بننا چاہتی ہیں جو وہ اپنی لائف میں کرنا چاہتی ہیں کچھ اچیف کرنا چاہتی ہیں تو ان کو سپورٹ کریں اس کے علاوہ لڑکیاں ڈرتی بھی ہیں وہ اپنی چھوٹی موٹی بیزتی کبھی ان کو ڈر ہوتا ہے جبکہ لڑکے مار کھانے کا خوف بھی نہیں رکھتے کلاس میں لڑکیاں یا چھوٹی بچیاں اپنی بیزتی کے در سے چپ کر کے بیٹھی رہتی ہیں لیکن لڑکے ہنس رہے ہوتے ہیں اسی طرح نا لڑکیوں میں بڑے ہوتے ہوتے اندر یہ خوف بیٹھ جاتا ہے کہ ہم اپنے خواب اپنے امبیشنز حاصل نہیں کر سکتے تو اس لیے آپ اپنی بیٹیوں کو اس طرح گروم کریں اس طرح اسے ٹرین کریں کہ بیٹا آپ جو چاہو کرو ہم آپ کی سپورٹ کے لیے ہیں کہتے ہیں کہ دل میں کسی خواہش کا پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے وہ چیز آپ کے لیے محفوظ کر رکھی ہے تو اس لیے اگر آپ کی بیٹی کا کوئی ایم ہے کوئی گول ہے تو آپ اسے پورا کرنے اسے اچیف کرنے میں اس کی بھرپور مدد کریں کئی پیرنٹس یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بہت زیادہ دیندار بنائیں اور ان کی نظر میں دینداری بس یہ ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر انہیں صرف دراتے رہیں ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ انہیں خدا پر بھروسہ کرنا سکھائیں ان کا اخلاق بہتر کریں کردار بہتر کرنے کی کوشش کریں پیرنٹس کی اپنی زندگی کئی دفعہ ناشکری سے بھری ہوتی ہے لیکن بچوں کو بولتے ہیں کہ شکر گزار بن جاؤ خود نماز پڑتے نہیں ہیں لیکن بچوں سے نماز کی پابندی کی امید لگائے بیٹھے رہتے ہیں اپنے الفاظ سے نہیں عمل سے بچوں کو سکھائیں جیسے کہ میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں کہا تھا کہ بچے وہ نہیں کرتے جو والدین ان کو کہتے ہیں بلکہ بچے وہ کرتے ہیں جو والدین خود کرتے ہیں سو جناب آج کی ویڈیو کو یہی پہ ختم کرتی ہوں اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا اور اگر آپ کو کوئی بھی پوائنٹ اچھا لگا ہو آپ نے کچھ لرن کیا ہو تو ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے گا تاکہ اور لوگ بھی اچھی باتیں سیکھیں اور آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ کا سبب بن سکے and if you are new on my channel please do subscribe see you very soon in the next video with a brand new content till then stay happy stay fit and take good care of yourself